بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ سارا بہت کتیوں کے میری یوٹیپ پر اندھیے پر کوریل دیکھتا ہوں گی اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں گے جی اللہ کلاہم سب کو اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں گے جی آمین اور سم آمین تو یہ ٹائم ہے تقریباً میں بارہ بجے کا تو میں بنائے جی کھانا ہوں تو آج میر نے لیٹ آنا تھا تو میں اسے سے چلیں گے لگر پر سے کھانا بنا لیتی ہوں اپنے کچھ کام کنکریٹ کھات لیتی ہوں تو یہاں کانے میں آلو بلو بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ جی دونٹ کوائل کرنے کے لئے کھانا ہوں تو کیونکہ دونس وہ ناشتے میں چاہے بنا لیتی تو بچوں کا دونٹ ختم ہو گیا تھا تو میں نے سوچا چلیں جی اپنے دود کو بھی بوائل کرتے ہوں اور ساتھ ہوں میں کرتے ہوں جی کچھن کی کھیننگ اور ساتھ ہوں تو یہ میرا دونٹ بلا چاہتے ہیں اس میں گرم پانی ڈال کے تو اس کو ایک بٹھوں پانی کو میں نے ویسٹ کیا ہے اب میں ان کو بطن کو کروں گی اور اور آج میں نے بڑا ایمپورٹنٹ کام بھی کرنا ہے جس میں ایک فریج کی کھیننگ ہے تو وہ بات نہیں کروں گی اور یہاں جی میں کھانا میرا بن گیا ہے آلو بینگن جندی ہی پک جاتے ہیں تو اس کے پر میں نے ہرا دھنیا اور درم مسالہ بھی ایڈ کیا تھا مجلکہ میں اس کی ویڈیو نہیں بنا سکی تو ہاں جی میں فریج کے چیزیں نکال پلا ہوں ایڈ کو کروئے واش اور فریج دیکھیں سائیڈ کو بھی اور ایڈش دیں کو بندی ہوئی ہے تو میں اس کو آج کلین کرنے ہاتی ہوں سکوچ برائٹ کے حلب سے تو جی فریج کو کرتی ہوں میں کلین اور ساتھ ہی میں فریج کے چیزیں فوٹ جو نیچے باسکٹ ہوتی ہے پھول بارکڑیاں فوٹ ریکٹ فورے جس کو آپ بہن سکتے ہیں تو اس کو بھی میں نے بہنش کر دیا تھا تو ابھی فریج کو میں گرم پانی سے کلین کر رہی ہوں اور فریج کا جو اوپر والا پارٹ وہ بلکل میرا کلین تھا تو میں نے بس نیچے کا پارٹ ہی کلین کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری فریج ہو گئے کلین اور میڈ آگئی تھی تو وہ کلیننگ تو جی یہ بہنش کر لیا تھا آج سہن مگر ابھی جو بھی اس کو بولتے ہیں آپ ٹی بی لاؤنج سے ہیں جو بھی تو جو اوپن پیر سیزن اس کو میں نے کلین کروایا ہم سے پھر نائل ڈالوا کے تو میں نے کہا چلیں جی اچھے تھی کس سارا کلین ہو جائے گا تو اور دیکھیں کچن میں بلکل بارش ہو گیا اور دیکھیں اور کلین ہو گیا تو ابھی جی مجھے آلو بینگی کے ساتھ بنانے ہیں چاول جو میں نے فریج کی کلیننگ سے پہلے بھگو کے رکھے ہوئے تھے تو یہاں جی آلو بینگی آپ کو دیکھ لیں آپ شراطوں میں مگن ہیں اور یہ دیکھیں میں نے کہا چلیں جی ایک چھوٹا سا کلپ اس کا بھی ایڈ کر دیتی ہوں اچھا رہے ہیں اور یہاں جی چاول میں نے بتایا تھا کہ میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے تاکہ ان کو اچھے سے پکایا جا سکے تو ابھی جی میں چاول بنانے لگے ہوں آلو بینگن کے ساتھ میں زیادہ شاک سے چاول کھاتی ہوں اور میرے ہزبنٹ جو ہیں وہ روٹی کھانا پسند کرتے ہیں تو ان کے لئے میں نے آٹا بھی گون دیا تھا اور یہاں جی میں چاول بناتی ہوں اور پھر آپ سے مکتے ہیں جی موسیقی 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 جس لینڈر جو سر جو بھی بولیا تو مجھے اس کی ضرورت بھی تھی تو میں نے سوچا چلیں جی اب مجھے ضرورت ہے تو میں یہ کام بھی کرلوں تو بس میں یہ ہی دکھا رہی ہوں کہ مطلب کہ سلوٹے میں بڑے اچھے طریقے سے اس کو میش کیا جا سکتا ہے تو اس کی کچھ ٹرکس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ کو ضرورت شیئر کرلوں گی تو یہ میش کر کے پھر میں نے اس میں ایرتائٹ کنٹینر میں ڈال لے ہیں اور اس کو میں جی سیپ کرلوں گی نیچھے بلیک پوپر ہے اور اوپر وائٹ پوپر ہے جی ایج آر میں نے کام بھی زیادہ لیا میں نے میرے پاس بھی بھی پور ایکسٹر پڑے ہوئے ہیں تو ان میں بھی میں کچھ نہ کچھ ایڈ کر کے تو آپ کے ساتھ ضرورت شیئر کرلوں گی تو ابھی میں کھانے لگی ہوں جو میں نے کل رہت دیا پسا شیئر کی تھی میکرونک تو میں نے میکرونی لگیا تو میں نے کہا چلیں جی اب مجھے شام ہوئی تھی تو مجھے لگی تھی موقع تو میں نے کھا چلیں اب میں کھاتی ہوں میکرونک اور اپنے میرے ہسپنڈ کے نیچے فرینڈز بھی آگے تھے تو ان کی کال آئی تھی کہ مجھے چاہے اور سینڈوچ چاہیے تو میں نے کہا چلیں جنا آپ کے لئے بھی بناتے ہیں تو بس یہ سارا دن کے روٹین آج یہ ہی رہی ہے کیونکہ کپڑے پہنچ بھی نہیں کیے کوئی اور کیونکہ موڑ نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی کپڑے آئرن مغیرہ کیے ہیں تو ابھی جی میں بنا رہی ہوں اپنے ہسپنڈ کے فرینڈز کے لئے سینڈوچ 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 کوئی تھی ہے ہم نے سینڈوچ میں اس طریقے سے سیسیل بنا دیتی ہوں چمک میرے پاس چلس پڑی ہو تو وہ بھی میارٹ کر دیتی ہوں میرے پاس ابھی تو اویلیبل نہیں تھی تو میں نے پھر سیمپل سری کے سی بنا لیا ہے یہاں ایک سائٹ میں میں نے مائن لگائی ہے ایک بیس کو اور دوسری بیس کو میں نے لگایا کیچپ تو یہاں ٹکی فل فرائی کی تھی اور پھر جے اس کو میں نے پھیلا لینا ہے تو اب اس کے اوپر میں رکھوئی آنیاں اور پھر میں اس دو طبعے کے پر سے اکتی ہیں تو وہاں جی کوفی بھی رڈی ہو رہی ہے تو وہ پھر رکھا ہوئے اور کوفی میں نے بیٹ کر کے رکھی ہے ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جی ابھی کوفی میں اسی طریقے سے بیٹ کر کے رکھ لیتی ہوں پھر جب مطلب کو گیسٹ ہوں گے رہتا ہے اس نے کوفی پی دی ہو میں آورا ہنپنڈ میں پی لیتے ہیں اور میرے ہسپنڈ بھی شاپ سے پیتے ہیں تو یہ جی میرے ہسپنڈ کا سینڈویچ تھا اس کو میں نے کیچپ نہیں لگائی ریزن اس کی یہ ہے کہ میرے ہسپنڈ کو کیچپ جو ہے وہ ایلرڈی کر دیا تو بس اس لئے میں نے نہیں لگائی تو آپ نے یہ بلوگ لاسٹ تک دیکھنا ہے تو جی میرا بلوگ بس یہی تک کا تھا تینکس پور وچنگ اللہ حافظ آپ نے خیال لکھے گا تو آپ نے خیال لکھے گا